موسیقی موسیقی ایماب خپو مجھے بلا لیا ہوتا تمہیں بلانے ہی تو آئی ہے جی ایماب اس کمرے کے علاوہ بھی سارا گھر تمہارا ہے تم نے صرف اس کمرے کو اپنا گھر کیوں سمجھ رکھا ہے نہیں خپو ایسی کوئی بات نہیں ہے تم جنیت کی طرف سے مایوس مت ہونا انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا مجھے پورا یقین ہے اس یقین کو اتنا پختہ کر لو کہ ایک دن جنیت کو یقین ہو جائے کہ میری پسند اس کی پسند سے ہزار درجہ بہتر ہے جی پپو میں پورے کوشش کروں گی ایماب میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں میں صرف تمہاری ساس یا پپو نہیں تمہاری ماں کی جگہ ہوں تم اپنا ہر دکھ سکھ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو اچھا مجھے بتاو آج جنیت کا رویہ کیسا تھا وہ تم سے علچا تو نہیں 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 بس پوچھ رہے تھے کہ تم نے میری امی سے شکایت لگائی ہے یا اپنے گھر والوں سے میری برائیاں کی ہیں پھر تم نے کیا کہا میں نے کہا آپ میں کوئی برائی ہے ہی نہیں تو میں آپ کی کیا برائی کروں گی تم یقین کرو میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اسے احساس ہو جائے کہ وہ جو کر رہا ہے بہت برا کر رہا ہے پپو آپ جنیت سے لڑنا چھوڑتے ہیں وہ ریاکٹ کرنا چھوڑتے گا میں کیا کروں بیٹا مجھ سے رہا نہیں جاتا وہ جب تم سے لڑتا ہے یا علچتا ہے اس نے تمہاری کتاب پھار دی یقین کرو میں نے بہت مشکل سے صبر کیا ہونا میرا دل تو چاہرہ تھا کہ بس بیٹا کمرے سے باہر نکلو جس بند گلی میں جنیت پھنچ گیا نا اسے بھی باہر نکالو میں پوری کوشش کروں گی مجھے تم سے یہی امید ہے بیٹا جی میں سوچ رہی ہوں کہ کل سے دوبارہ سکول جوائن کرنا ہوں میں تم سے ملاسمت کروانا نہیں چاہتی اور نہیں گھر کے کام پھر بھی اگر تمہاری خوشی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں میری طرف سے پوری اجازت ہے تمہیں تینکیو بپور تینکیو سو مچ اچھا تم جلدی سے آ جاؤ میں چاہے بناتیوں کچھ ساتھ میں پیتے نہیں میں بناتیوں نہیں نہیں چاہے میں بناوں گی اور تمہاری پسند کے پکوڑے بھی بس تم جلدی سے کمرے سے بائے رہاں ٹھیک ہے نہیں ی بھیک نہیں ی بھیک والم شکریہ تا مخواستار پہفافا موسیقی